پاکستان کا مشرق وسطہ کی صورتحال پر اظہار تشویش نگرہ وزیراعظم منوار الحقاکر نے کہا مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناکزید ہے ترجمان دفتری خارجہ کا کہنا ہے پاکستان بین القوامی قانون اقوام متحدہ اور اوائی سی کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل چاہتا ہے تابق وزیراعظم شہباز شریف کا فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کہتے ہیں معصوم فلسطینیوں پر ظلم بند ہونا چاہیے مسئلہ فلسطین کا فوری حل ہونا چاہیے اسرائیل فلسطینیوں کو حق کے خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے اس وقت امن ضروری ہے تابق صدر عاصف زرداری نے کہا فلسطینی کافی عرصے سے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں دنیا مسئلہ فلسطین حل کر آئے سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی فکر ہے ادھر ریاست ڈوب رہی ہے کہ الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بلکل مخدوش ہو جائے گا اس کا آغاز کرنے سے پہلے انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے میرا مخالف قید میں ہو اور میں جل سے کروں مزہ نہیں آئے گا مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب بولے سب کو چور کہنے والے خود گھڑی چور نکلے پاکستان داخلی مشکلات اور بیرونی خطرات کا شکار ہے ملک کا پورا جھانچہ ہل چکا ہے ہم نے پی ٹی ایم کی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ملکی معیشت کو بچایا قبائلی علاقوں میں آئے روز خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں ہر مسئلے کا حل الیکشن ہے فضل الرحمان جمہوری سیاستدان ہے الیکشن مخالف نہیں ہو سکتے چیئرمین ٹیپس پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف واپس آ رہی ہیں ان کے سابق وزراء سامنے آئیں نو مائے میں ملاوث افراد کے مائنس سونے تک تحریک انصاف سے اتحاد نہیں ہو سکتا مزید بولے پیپس پارٹی نے سندھ میں سیلا متاثرین کو اکیس لاکھ گھر بنا کر دیئے پاکستان کے عوام ہمیشہ اس فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی نواز شریف کی واپسی کی خبر سے عوام میں امید حوصلہ اور امان جاگی ہے نواز شریف نے ہر بار نظام بہتر بنایا بہتر چلایا اور عوام کو اس بہتری کا سمر ملا مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کی پارٹی رانکماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ادھر نواز شریف کی واپسی کا پلین تیار نو اکتوبر کو لندن سے روانہ ہوں گے سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کریں گے چودہ اکتوبر کو دبائی اور پھر دبائی سے قطر کے لیے روانہ ہونے کا امکان 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان پہنچیں گے آج آم آدمی کا مہنگائی کی ہاتھوں برا حال ہے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لائیں گے رانہ سناؤڈا کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے ہمارے سولہ ماہ میں سے تیرہ ماہ آئی ایم ایف سے ماہدے میں گزر گئے ادھر مریم اورنگزیب نے لاہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف کے دور میں مہنگائی دو فیصد پر تھی چوروں اور نالائکوں کے ٹولوں کی وجہ سے مہنگائی چھبیس فیصد پر ہو چکی ہے اور جنوبی افریقہ کا ورڈ کپ کا دبنگ آغاز سرلنکہ کے خلاف ایک سو دو رنز سے پتہ ورڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا چار سو اٹھائیس رنز کا مجموعہ بھی بنا ڈالا سرلنکہ کی پورے ٹین پینتالیس میں آور میں تین سو چھبیس بنا کر آؤٹ ہو گئی جنوبی افریقہ کی تین کھلاڑیوں نے سینچریہ بنا کر ورڈ کپ کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ایڈر مارکرم نے ان چاس گیندوں پر سو رنز بنا کر ورڈ کپ کا ریکارڈ بنایا موسیقی